بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سپائیسی وی کچن میں ہوں مونا اور آج میں آپ کے لئے ایک اور زبردستی ریسیپی لے کر آئی ہوں ویڈاوٹ اوون این ویڈاوٹ گریل میں نے چکن دکا آپ لوگوں کے لئے ریڈی کیا ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسیپی پسند آئے تو لائک این شیئر ضرور کیا کریں فرنڈز این فیملی کے ساتھ اور یوٹیوب چینل سپائیسی وی کچن کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور آپ اسے ضرور بنایے گا مجھے آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا تو چلنے آئے وقت زائر نہیں کرتے ہیں اور ریسیپی کی طرف چلتے ہیں سپائیسی چکن دکا بنانے کے لئے میں نے جو چیزیں لیے ہیں اس کے لئے 10 ٹیبل سپون دہی ہے اور یہ کافی گھڑا سا دہی ہے یہ دیکھیں اور میں نے اس کو آپ کو اس لئے سپونز میں بتایا ہے کہ ایزی لی آپ سے اس کی میرمنٹ ہو سکے اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی 2 ٹی سپون نمک نمک کو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں 2 ٹی سپون لال مرچ ہے 1 ٹیبل سپون سرکہ جائے گا اس میں 2 ٹیبل سپون جنجر کی پیسٹ ہے اور 2 ٹیبل سپون گارلک کی پیسٹ ہے ادرک و لسن اس کے ساتھ ہی 1 ٹی سپون کشمیری لال مرچ ہے اسے کلر بڑا اچھا آتا ہے اور 2 ٹیبل سپون لیمن جوز ہے اور ان چیزوں کو ہم مکس کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک چوتھائی چمع جو ٹی سپون کا ہوتا ہے وہ حلدی ہے اور تھوڑا سا کلر ہے فوڈ کلر ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں اگر آپ گرڈ ڈالنا چاہتے ہیں تو گرڈ بھی ڈال سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو مکس کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے ادھر رکھا ہوا ہے 1 ٹی سپون گرم سالہ ہے 2 ٹی سپون سوکا دھنیا پسا ہوا اور 2 ٹی سپون زیرا پاودر پسا ہوا تو یہ بھی ڈال دیں گے اس میں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میرے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کے اندر یہ میرے پاس 750 گرام جو ہے وہ بونلیس چکن ہے جسے میں نے دھو کے ساف سترہ کر کے اور اس کے اس طرح تکا جو سائز ہوتا ہے وہ میں نے یہ کاٹ کے رکھے میں پیس تو اب ہم ان کو پیسز کو اس کے اندر ڈال دیں گے سارا اب یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے اور اگر ہاتھوں سے کر سکتے ہیں تو بیسٹ ہے ورنہ اس طرح آپ اچھی طرح سے میں اس کو سپیچولا کی مدد سے مکس کر رہی ہوں اب میں اس کو کیا کروں گی میں اس کو کور کر کے تو اوور نائٹ رکھتوں گی ویسے تو چار گھنٹے بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس سے اچھی مرینیشن ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ اوور نائٹ اس کو رکھیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آئے گا لیکن جب آپ اس کو بنانے لگیں تو اس سے ایک گھنٹہ ڈیٹ پہلے اسی طرح ہی سپون کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیجے گا تاکہ جو دہی ہوتا ہے اس کا پانی آپ نکال لیں اور اس کو مکس کر لیں تو اس کو میں کور کر کے اوور نائٹ فریجر میں رکھوں گی اوور نائٹ ہو گیا اب ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے یہ ہنٹہ ڈیٹ پہلے اس کو میں نے اچھی طرح سپون سے مکس کر لیا تھا تاکہ یہ جو مسالہ اوپر تھوڑا سا ہو گیا تھا جم گیا تھا اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو گیا تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس کے اندر لگا لیں گے سٹکس میں اور جیسے ہم نورمل سیخ میں لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ لگایا تھا ہم نے اس کو سرکا تو اس سے ویسے یہ کتنا نرم ہوا ہے اور یہ جلدی سے تیار ہو جائے گا تو اسی طرح ہی میں باقی سٹکس بھی ریڈی کر لیں چکن کو میں نے یہ سیخ کے اوپر لگا لیا ہے آپ سکیور کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں میں نے ان کے اوپر اس کو لگا لیا ہے تو چلیں آپ اس کو کوک کرتے ہیں پین میں میں نے فور ٹیبل سپون آئل ڈالا ہوئے اور آنچ میں نے میڈیم رکھی ہوئے اور اب میں اس کو اس کے اندر رکھ دوں گی اور ان کو پکاتی ہیں جب ان کی ڈھک دیتے ہیں اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے یہ گل بھی جائیں گے اور ان کو اچھا سا کلر بھی آ جائے گا فیفٹین منٹ ہو گئے ہیں اب یہاں میں اس کو دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کا کتنا اچھا کلر آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کو اب ہم پلٹ لیتے ہیں دوسری سائیڈ پہ بھی ایسا ہی کلر آ جائے تو پھر ہم اس کو تھوڑا سا یہ دیکھیں کوپی ہونا شروع ہو گیا یہ آپ کو پیس سے محصول یہ دیکھیں تو اب یہ ہے کہ اب ہم نے اس کو اچھا سا گولڈن کلر دینا ہے تو میں اس کو فیفٹین منٹ اس سائیڈ سے بھی میں اس کو ڈھک کے لیے چکن دکا کو پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب میں آنچ کو فل کر دیتی ہوں یہ جو ایکسس پانی آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم نے اس کو ڈرائی کرنا ہے اور اس کو ہلکا ہلکا ہم برش کے ساتھ آئل لگائیں گے اور اس کو کلر بھی دیں گے اور کرسپی بھی کریں گے یہ دیکھیں فرنس آرہا پانی جو ہے وہ ایکسس جتنا بھی تھا یہ دیکھیں ڈرائی ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اب میں نے یہ آئل ڈال کے رکھا ہوا تھا پیالے میں اس سے ہم ہلکی ہلکی برشنگ کرتے رہیں گے تاکہ یہ بہت زبردست جوسی اور بہت زبردست آپ لوگوں کے لئے ریڈی ہو آپ اسے ضرور بنائیے گا اب یہ دیکھیں بس یہ تھوڑا سا اور اس کو کلر آج ہے تو ہم نے سیلیڈ ریڈی کیا ہوا ہے ہم اس کو سرونگ پلیٹ میں نکال دیں یہ لیں فرنس یہ ہمارا بہت مزیدار without oven and without grill چٹھارے دار چکن دکا بلکل ریڈی ہے اب یہ میں تھوڑا سا اس کیو پر جو ہے وہ لیمن ڈال دوں گی آپ بھی اس کو لیمن ڈال کیسے سرف کیجئے آپ کو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا تو ریسیپی پسند آئے تو لائک ان شیئر ضرور کیجئے اور یوٹیوب چین سپائیسی وی کچن کو سبسکرائب بھی کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ و نگے بان سب کا